اللہ تعالیٰ نائنصافی نہیں کیا کرتا اب سنیے حج والا قصہ جو ایمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں بقیدہ رسمی طور پر موبالے کی دعوت کو قبول کیا گیا اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلائیا اور کہا اے خدا ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہیں اور ہم سچے ہیں اور ان پر لانا ڈال اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لانا ڈال اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے کہ قرآن پڑ گیا پہلے کہتے تھے تین سو کے قریب اب پانچ سو لاشیں تو بے پیشانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذابِ الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں اس وقت بھی لوگ عذابِ الہی کے اکرشور مچا رہے تھے جو آگ لگی ہے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفنا کا آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکلی نہ سکیں اور پہاڑیوں پر چڑے ہیں چونکہ حکومت نے فوری طور پر جو بھیجے اپنے سپاہی انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف چڑھ جاؤ اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے درست اور کچھ چڑھتے چڑھتے جل کے مرے ہیں اور کچھ ڈر کے مرے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دی ہیں ہاں کچھ لگے ہیں پہوں کے نہیں ایک قیامت پر پا تھی اور ریکارڈڈ ہے یہ بات اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے اعزام سچے ہیں اس لئے آج تو فیصلہ کر دے تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملا ہوا دن تھا مقصر جو میڈیا ہے کیوں خاموش ہے اس بات پر کون میڈیا جو ہے خبارات وغیرہ میڈیا تو کیوں خاموش ہے میڈیا تو بدیانتی میں آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہے ہیں ٹھیک آپ کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں پاکستان میڈیا کی نہیں سابقی ہے سعودی آر وغیرہ جتنی بھی مسلم جو ان کے خلاف داتا ہے اس کو کیوں اچھا لیں گے یہ بات تو ایسی ہے جس کو انہوں نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے ٹھیک اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ گوائیوں کے ساتھ اکٹھے کریں اس لئے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے ہمیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ اگر لانت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پاس آمانت ہے لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں اور ضیاب ہی کس طرح جلتا تھا جل کے مرا تھا جل کے جو بلکہ تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اب اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا اور قرآن کریم سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا مگر اس تفصیلی بحث میں اس وقت نہیں میں جانا چاہتا آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کی فضل سے سچی ہے اور جس اس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا دعو میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بدن تیزی سے آگے بڑھنے لگیں اور دشمنوں کے لیے ناکامی اور حلاقت اور رونا پیٹنا ہو تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے سر آپ کی جو نشریاتیں اس میں یہ چیز تو آنی چاہیے نہیں کہ ہوئی ہے موبال آدھر ہوا ہے خانہ کعبہ میں اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ یہ ہو بالکل آتی ہے اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ نشریاتی میں تو آئے گی سر اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا جب پہلی دفعہ مجھ سے ایم ٹی اے پر یہ سوال ہوا سر تو میں نے پسند نہیں کیا میں نے کہا دیکھیں جو ایک تکلیف ہے وہ سب کے لئے برابر تکلیف ہے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کہ وہ کیسے بھی ہوں ان کو جو تکلیف پہنچی ہے مجھے تو اس سے تکلیف ہے تو جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطع ثبوت نہ ملے کہ یہ موبالے سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے ہمارے لئے جائز نہیں ہے ہم اسے اچھا لیں چمانچہ پوچھنے والے کو میں نے سختی سے بند کر دیا لیکن اس کے دو تین دن کے بعد جب یہ حاجی واپس آئے تو انہوں نے جو باتیں بتانے شروع کی اس سے تو محران رہ گیا اسی جگہ جہاں دوسرے بھی تھے اور احمدی بھی تھے خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کو گزندی پہنچی اور دوسروں کو تو آگ میں لپک لپک کے پکڑا ہے اور وہ جو واقعات ہیں ابھی پورے ہم اکٹھے کریں گے اور پھر میں ہم کو انشاءاللہ شائع کراؤں گا تو جس کے دل میں بھی تخوہ ہے وہ دیکھ سکتا ہے یہ جو واقعہ اتفاق نہیں ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ آج سر کوئی اگر غلطی ہے میں مادرہ جائے کوئی غلطی نہیں اور بھائیوں سے بھی اگر کوئی میں نے غلط بات کیا تو ایم ساری آپ نے تو بہت اچھا موقع دیا کہ بعض باتیں جو شاید ویسے میں بیان نہ کرتا آپ کی کہنی کی ویسے میں نے بیان کر دیں سر میں اگزیکلی ان لوگوں کو بتایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ صدیق صاحب میرے دوست ہیں اکسر ہم بیٹھتے رہتے تو میں نے کہا تھا اور آپ کو ملنے کا انظام بھی تو اللہ نے کیا ہے بس دیکھ لیں میں نے نسیر صاحب کو کہا کہ چھوٹی نہ ملی کب تک انشاروں کو دیکھنے سے انکار کرتے رہے ہیں آپ ڈالے آپ جس سال حج پہ گئے اس سال منا میں آگ لگ گئی تھی 97 اس کی کچھ یادے بتائیں اس کی کچھ یادے بتائیں اس کی کچھ یادے بتائیں عبدالعبی پہ پھر اچانک آواز آئی کہ آگ 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 پھر ہم اپنی خیمے سے باہر آئے دیکھا تو دور سے وہ لوگ اب نہیں اب تو بھاگ رہتے ہیں نا لوگ اچھے لوگ بھاگ رہتے ہیں آگ نظر نہیں آئی تھی یہ بھی آپ آگ کی آواز ہے تھی سلنے پٹے کی پٹنے کی آواز ہے تھی ہلیکوپٹر گم رہتے اور سائرن بج رہتے اس طرح کی چیزیں تھی اللہ پھر ہم نے کیا کہ خیمے میں سے جہاں سے لوگ بھاگ رہتے ہیں روڈ پر ہم نے وہاں سے راستہ نہیں لیا اچھا ہم خیمے کے پیچھے کی طرف سے جو پتلی پتلی گلیاں اور یہ جبتی نا ٹھیک ہے ہم اس کی طرف سے چلے ہم لوگ پھر چلتے 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 مسجد خیف اچھا تک گئے مسجد خیف میں اوپر کی طرف ہم چلے گئے پار کی طرف پار کی طرف چلے گئے کافی لوگ اس میں شہید ہوئے تھے مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالت کی فکر ہم نے پھر پھر جب اندازہ ہوا کہ معاملہ تو جب ہم جا رہے تھے نا حضی عبدالعبیب اپنے خیموں کی طرف تو میری آنکھوں نے دیکھا حضی عبدالعبیب کے لاش ہے نا لاشیں جس جل چکی تھے اللہ نہیں دھیر لگے دھیر لگی جس سے کہ ایک اور وہ لاکر یوں گاڑی کے اندر یا کنٹینر کے اندر جو بھی ہے وہ بھرا جا رہا تھا اللہ وہ اگلا سفر تو بڑا پھر غمزہ دا گزرا ہوگا سب کا پھر تو ہم جب خیمے میں گئے تو دیکھنے کا بات یہ تھا کہ یہ سمجھے کہ یہ عبدالعبیب بھئی یہ یہ ہمارا خیمے والا حصہ تھا یہ دوسرے خیمے والا حصہ تھا پیچ پہ سڑک ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہم واپس آئے اپنے خیمے میں تو ادھر کے جتنے خیمے تھے سارے جل چکے تھے اللہ اور یہ آگے پچھے خیمے جل چکے تھے یہ آپ والے نہیں جلے تھے یہ نہیں جلے تھے تو اس کے آگے پچھے گئے چند خیمے بچے ہوئے تھے اللہ تاریخی آگ تھی اور ہزاروں بتایا جاتا ہے کہ حاجی اس میں شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد سے اللہ تمام مسلمان آمین آمین